اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینک یو تینک یو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا ابھی کچھ عرصے جو میں کہانیاں سنا رہا ہوں بہت ساری ایسی لوکیشن ہے جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا ان لوکیشن پہ بھی پہنچوں جہاں کی میں نے آپ کو کہانیاں سنائی ہیں بتا نہیں سکتا وہ کس جگہ پہ ہے لیکن اس جگہ کے اندر پہنچ کے وہاں کہانی آپ کو سناتا ہوں ہو سکتا ہے کلولا شاید پروگرام جو ہے آپ کو ایک ایسی ہی لوکیشن کے اندر میں آپ کو کہانی سناتا ہوا نظر آؤں اور آگے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا سلسلہ رہے کہ ایسی لوکیشن جو میری پہنچ میں ہیں لاہور کی ہیں جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں لوگوں نے سنائے ہیں انہی کی زبانی دوبارہ وہاں پہ پہنچ کے وہ جگہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنی زبانی تھوڑی سی کہانی بھی سنا دیں جو میں نے پروگرام میں آپ کو سنائی ہوئی ہے آج ایک سچی کہانی آپ کو ایسی سنانے جا رہا ہوں جہاں خواہش رکھتا ہوں اس لوکیشن پہ بھی پہنچوں کم از کم باہر سے آپ کو لوکیشن دکھا سکوں اچھا بہت سارے لوگ مجھ سے راز پروگرام میں بھی پہنچتے ہیں پوچھتے ہیں آف کیمرہ کے حوالے سے بھی کہ کلیر لوکیشن کیوں نہیں بتاتے دیکھئے جو جنون لوکیشن ہوگی سچ مچ وہاں پہ ہونٹیڈ ہے لیکن وہاں پہ سچ مچ سے مراد یہ ہے بہت سارے پروگرام اس طرح کے چل رہی ہیں جو کلیر بتا رہے ہوتے ہیں تو میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں ایک بندے کی پراپرٹی ہے وہ کیسے آپ کو بتا رہا ہے کہ میری اس پراپرٹی کے اندر جنات ہیں اور وہ آپ کو لوکیشن بھی ساری بتانے دے رہا ہے اس کی پراپرٹی تو بکے گی نہیں کراہ پہ بھی نہیں جائے گی تو اس لیے میں جتنی بھی ایسی لوکیشن پر پروگرام کرتا ہوں تو جگہ میں نہیں بتا سکتا لوگ روکیسٹ کر دیتے ہیں ہم خود بھی کہتے ہیں یارا پریشان نہ ہوں آپ کی لوکیشن نہیں بتائیں گے آپ کی جگہ کے بارے میں کیونکہ آپ کو سمجھا گی ہوگی جس کی بھی پراپرٹی ہے اس کا لوگوں پتہ لگیا یہاں پہ جنات ہیں وہ تو ختم نہ کراہ کی نہ بیچنے کی تو اس لیے جو ایسی لوکیشن ہیں انشاءالجلد پہنچوں گا آپ کو وہاں پہ پروگرام بھی آف کیمرہ سٹوری سپیشلی دکھاؤں گا آج کی ایک سچی کہانی جو مجھے بھیجی ہے ولید اقبال نے ان کا نام ہے اور پھر بھی میں ایک دفعہ چیک کر لوں سچی کہانی ہے ولید اقبال نے جی بھیجی ہے اور اس کہانی کو چھپایا گیا ابھی بھی یہ لوکیشن موجود ہے ابھی بھی ہانٹیڈ ہے ابھی بھی وہاں پہ سارے واقعات ہو چکے ہیں پہلے کہانی سن لیجئے اس کے بعد کہ یہاں پہ راز کیوں نہیں ہو سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات آپ کے دماغ میں آتی ہے تو انڈ پہ بتاتا ہوں کہانی کچھ یوں ہے ولید اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کچھ عرصہ پہلے کی باتیں وہ ریٹائرڈ آفیسر ہیں زیادہ وقت ان کا گھر پہ گزرتا ہے تو وہیں پہ جو بل تقسیم کرنے آتے ہیں گھروں میں جو بل دینے آتے ہیں ہمارے جو سوسائیٹیاں پہ تو بل پھینک کے چلے جاتے ہیں جو ایسے علاقے ہیں جہاں کی یہ کہانی ہے اچھی دعا سلام تھی تو وہ میرے والد صاحب کے پاس جب آتا تو صرف بل دے کے نہیں جاتا تھا گپ شپ مارتا والد صاحب اس کو چائے پلاتے بوتل جوز خدبت کرتے وہ بھی بیٹھتا گپے مارتا اور چلا جاتا ایک دفعہ ایسا ہی ہوا والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا دعا سلام کے پاس نے کہا جی سنائے آپ کو ایک نیا واقعہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ پتا لگا ہے اور والد صاحب نے کہا نہیں کیا ہوا تو اس نے کہا کہانی کو تو کچھ ٹائم ہو گیا ہے لیکن میری کانوں تک جب پہنچی تو میں نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی ہے تو کہانی جو جا کے پتا لگیا بڑی ہی خوفناک کہانی ہے تو والد صاحب نے کہا کیا بتاؤ تو اس نے بتانا شروع کیا اسی کہانی کو میں اپنے سیکمس میں بیان کرتا ہوں کہانی کا آپ کو مزہ آئے سچی کہانی ہے اور انڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں جو شروع میں کہا ہے اس کہانی کے بارے میں ایک ایسی فیملی جس کے گھر میں جہاں پہ نام فرضی رکھنے جارہا ہوں ان کرداروں کے پہلا پہلا کردار ہے چودری اصلی نام ہے نام سے پہلے ایک لفظ لگا وہ میں نے ہٹا دیا ہے چودری رکھنے دیا ہے یعنی فارغمپل احمد چودری تو میں نے احمد ہٹا دیا چودری ہی ان کا نام تھا ایک فیملی جس کی بڑا بڑا بیٹا جو تھا ان کا نام چودری تھا اور جو باقی بچے تھے وہ بہت ہی چھوٹے تھے یہ ان دنوں کی بات ہے لاہور کے ایک ایسی علاقے میں وہ رہ رہے تھے وہاں پہ آبادی کم تھی زیادہ تر گراؤنڈ ہی تھے ویرانہ تھا خالی پلات تھے اب اس جگہ پہ ایک سکول کی بلڈنگ بن چکی ہے اس میں کیا ہے وہ بھی اس کہانی کا حصہ ہے چودری کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا جنون کی حد تک شوق تھا وہ اپنا سکول پڑھنے کے لیے جاتا لیکن جیسے ہی شام ہوتی سب سے پہلے اس گراؤنڈ میں پہنچنے والا چودری ہی ہوتا تقریباً اس کی عمر سولہ ستارہ سال تھی اس وقت جنون کی حد تک اس کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا سب لڑکے کرکٹ کھیل کے چلے جاتے وہ پھر بھی گراؤنڈ میں موجود رہتا اس کی دیوان کی اس حد تک تھی وہ سب کو کہتا ایک دن میں بہت بڑا کرکٹر بنوں گا اپنے ملک کا نام روشن کروں گا میں فلان سٹار کی طرح میں بھی ایک بہت بڑا سٹار ہوں گا یہ اس طرح کی باتیں کرتا تو دوست کہتے آپ تو شام ہوگی ہے رات ہوگی ہے اندھیرہ ہوگی نظر کچھ بھی نہیں آرہا ہم بھی گھر جا رہے ہیں آؤ چلیں تو وہ کہتا ہے تم چلو میں ابھی بھی پریکٹس کروں گا وہ کہتے اکیلا تو کیسے پریکٹس کرے گا تو وہ کہتا میں بیٹنگ نہیں کر سکتا بولنگ تو کر سکتا ہونا ویکٹس میری ہیں میں نے لگائی ہوئی ہے تو میں اندھیرے میں بھی اپنی بولنگ کی پریکٹس کروں گا تو وہ اندھیرے میں بھی لگا رہتا جنون کی حد تک بولنگ کرتا رہتا وہ بہت ہی ذہین لڑکا تھا ملنسار تھا دوستوں میں بہت اچھا تھا رکھ رکھاؤ ملنا ملانا بہت اچھا تھا مزاج اچھا تھا غصے والا بلکل نہیں تھا اسی کے گھر میں اس کے جو چھوٹے بہن بھائی تھے وہ اس سے کافی چھوٹے تھے ایک بہن جس کا نام ازرا تھا تقریباً وہ اس وقت چار پانچ سال کی تھی کرکٹ کا جنون اس کو اس گرانڈ کے اندر کھیلنے پہ مجبور کرتا رہا وقت گزرتا رہا لیکن ایک دن ایسا ہوا وہ رات کو کرکٹ کھیلنے کے بعد اپنے جب گھر میں داخل ہوا تو آج چپ چپ سا تھا ماں نے دیکھا آج بچہ اس طرح نہیں ہے جس طرح روز آتا ہے ماں نے کہا کیا ہوا میرا بیٹے کو تگ یا میرا بیٹا وہ خاموش رہا ماں نے دو تین باتیں کی اس نے کوئی بھی بات کا جواب نہ دیا اب ماں نوٹ کرنے لگی کہ روزانہ ہی وہ نہ صرف گم سمسا ہے چپ چپ سا ہے اس کی عادتیں بدلتی جا رہی ہیں ماں اس سے پوچھتی کیا ہوا ہے تو وہ ماں کی طرف دیکھتا اور کہتا ہاں نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو ماں کہتا ہی کہاں گم سمسے تھے وہ کہتا نہیں کہیں پہ بھی نہیں اب وقت تو گزرا وہ جو جنون کی حد تک کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا اب گراؤن میں بھی نہیں جاتا تھا لڑکی اکثر گھر آ کے اس کا بیل بجا کے پوچھتے وہ کہاں ہیں چودری تو اس کی ماں کہتا ہی آپ لوگ کے ساتھ ہی کرکٹ کھیلنے کے لیے لکھلا ہوگا وہ کہتا ہے نہیں وہ تو آئی نہیں را آج کل گراؤن میں ماں اور اداس ہوگی پریشان ہوگی کیوں روز تو چلا جاتا ہے یہاں سے آ کیوں نہیں رہا اب ماں کو فکر لائکی لاہک ہوئی نکل پڑی گھر کے باہر ڈھونڈنے کے لیے بیٹا کہاں ہیں تو ماں یہ دیکھ کے حیران رہے گی سائیڈ پہ جہاں پہ گن پھینکتے تھے کورا کرکٹ گھر کا جہاں پہ جمع ہوتا تھا جہاں پہ پھینکتے تھے تو وہ وہیں پہ بیٹا تھا اور عجیب سے انداد میں بیٹا ہوا تھا ایسے لگتا تھا موں کے اندر جو کی چیز چبا رہا ہے وہ کچھ عجیب و غریب سی ہے کیا کہا رہے ماں نے ڈانٹا اس کو وہیں پہ نکالو باہر نکالو ماں نے اس کو کہا اس نے باہر تھوک دیا ماں نے ہاتھ سب پکڑا اور گھر پہ لے کے آئی اب ماں ڈھر گئی میرے بیٹے کو کیا ہوا کرکٹ نہیں کھیل رہا اور عجیب سی آج کوری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اسی رات اس کو پہلا ایک عجیب و غریب سا دورہ پڑا اس طرح کا کہ اس کو عجیب عجیب سی وہ باتیں کرنے لگا کبھی کہکہ لگا کہ ہنسنا شروع کر دیتا کبھی رونا شروع کر دیتا وہ رات ساری پورے ان گھر والوں کی جاگتے ہوئے گزر گئی اس کی طبیعت نہ سمبلی پڑ پڑ کے اس کو پر دم کرتے رہے یہاں تک کہ صبح اس محلے کے کاری صاحب کے پاس لے کے گئے انہوں نے بھی دم کیا کچھ بہتری ہوئی رات کو پھر طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت پھر ایسی خراب ہونی شروع ہوئی کہ کچھ لمحوں کے لیے وہ ٹیک ٹاک ہوتا بلکل جیسے کچھ ہے ہی نہیں اور پھر کچھ عجیب و غریب سی باتیں ایسا ہنسنا ایسے بیٹھنا بیٹھتا تھا تو بیٹھا ہی رہتا تھا اور اکثر اب اس کو جب پکڑ کے لاتے تو اسی گندگی پہ ہی بیٹھا ہوتا تھا وہ مجھے نہیں چھوڑے گی یہ وہ پہلا جملہ تھا جو اس نے خوف زدہ ہو کے کہا تھا اس سے پہلے وہ خود سے ہنستا خود سے مسکراتا خود سے باتیں کرتا تھا یہ تھا وہ جملہ جس نے سب کو چونکا اور ڈرا دیا وہ مجھے نہیں چھوڑے گی ماں نے پوچھا کون نہیں وہ مجھے نہیں چھوڑے گی کون نہیں چھوڑے گی وہ مجھے نہیں چھوڑے گی وہ بیچارے جو کچھ کر سکتے تھے اس کے لیے کیا دم درود کراتے رہے ہر وہ کام کرتے لیکن حالت ہی کہ ایسی بگڑتی جا رہی تھی گھر میں کھاتا پیتا نہیں تھا اسی گندگی پہ ہی جا کے بیٹھتا اور وہاں سے چیزیں اٹھا کے کھاتا تھا اب جب بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے سیدھے اس کوڑے کرکٹ پہ جاتے گندگی پہ جاتے تو وہاں پہ موجود ہوتا وہ ایک خوبصورت نوجوان وہ چنچل سا نوجوان دوستوں کے ساتھ ملنے والا کرکٹ کھیلنے والا ایسا عجیب و غریب سا ہو گیا تھا دوست تو کوئی بچا نہیں تھا کسی سے ملتا نہیں تھا وقت گزارتا تھا تو اسی کوڑے پہ یا پھر گھر میں لیٹا رہتا تھا ہنستا تھا بیٹھتا تھا روتا تھا عجیب سا تھا جو کچھ وہ گھر والے اس کے ساتھ کر سکتے تھے دم درود پڑھائی سب کچھ کیا بے سود کچھ بھی طبیعت میں فرق نہیں آیا لیکن ایک عجیب و غریب سی بات ہوئی اب کہاں سے اس گندگی سے وہ پسٹول کی گھولیاں لے آتا تھا اصلی پسٹول کی گھولیاں اور وہ لے کے کیسے آتا تھا ان کو چبا رہا ہوتا تھا اور یہ ماں باپ نے نہیں محلے والوں نے بھی دیکھا تھا اور حیران ہوتے تھے کہ اس کے موں میں کیا ہے یہ کیا چبا رہا ہے وہ اس کے نہ داند ٹوٹتے تھے اور بہت سارے لوگوں نے اس کی گواہی دی کہ ہاں ہم نے اس کو دیکھا اس کے نہ داند ٹوٹتے ہیں اس کو کچھ ہوتا ہے یہ اتنی سخت بنیوی لوہے کی بنیوی گولی ہے اس کو چبا رہا اور وہ چبا رہا ہوتا اور ایک نہیں کئی اس کے پاس ہوتی گھرولے لے کے اسے پھینک دیتے چین کے پھینک دیتے پھر لے آتا یہ ایک ماما تھا تو آج تک حل نہیں ہو سکا اس کی بہت ساری باتیں سمجھ آگئے تھے یہ ماما حل نہیں ہوا کہ وہ گولیاں کہاں سے لاتا اور چباتا رہتا تھا وہ بھی ایک اصلی پسٹول کی گولیاں اب وہ ایسا کچھ کھانے لگا کہ محلے والوں نے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ آپ نے کافی دم دروت کرا لیا جو کچھ تھا آپ نے کچھ سمجھ آیا آپ نے کرا لیا اب وہ جو کھا رہا ہے انہوں نے جو ورڈنگ بولی وہ میں یہاں پہ سکپ کر رہا ہوں ہٹا رہا ہوں بہت خوفناک ورڈنگ تھی وہ ایسے ایسے چیزیں کھا رہا تھا انہوں نے کہا اس کو آپ بہتر ہے پاگل خانے میں جمع کراتے ہیں یہ پاگل ہو چکا ہے اس کی جو حرکتیں ہیں ساری یہ پاگلوں والی ہیں یہ پاگل ہو چکی ہیں آپ اس کو پاگل خانے جمع کرائیں گھر والوں نے کافی کوشش کی کہ وہ بہتر ہو جائے جب بلکل بہتر نہ ہوا اور اس کا اب حالات ایسے شروع ہو گئے کہ وہ جو گم سمتا تھا اب حملہ کرنا شروع ہو گیا تھا دوسروں پہ بھی اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا شروع ہو گیا تو گھر والوں نے تنگ آ کے فیصلہ کیا کہ اب واقعی اس کو ہمیں پاگل خانے میں داخل کرا دینا چاہیے اس کو آخر پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا اس کا پورا چیک اپ ہوا سارا کچھ ڈاکٹروں نے اس کا چیک کیا وہ وہاں پہ کہتا میں پاگل نہیں ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں اور کبھی کبھی وہاں پہ محسوس بھی ہوتا وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ساتھ ہی وہ ایسے کہتا کہ وہ مجھے مار دے گی وہ مجھے نہیں چھوڑے گی وہ مجھے مار دے گی پھر ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا اور ڈرتا بہت زیادہ اور جب وہ ڈرتا تو ایک دم سے اس کے آنکھوں میں خون اتاراتا اور اس کے بعد وہ حملہ کر دیتا سورہ اتحال ایسی بگڑتی گئی کہ ڈاکٹر کبھی کہتے یہ بلکل ٹھیک ہے اور کبھی کہتے کیا ہے اس کے ساتھ مسئلہ کے ایک دم سے اتنا خوفناک ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچا جاتا ہے وہاں پہ ایک سپیشل سیل بنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو ایک سپیشل سیل کے اندر ڈال دیا گیا ایک ایسا سیل جہاں پہ کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دیا ہوتی ماں باپ اگر کبھی ملنے کے لیے آئے بھی سیل تو کیمرے سے ان کو دکھا دیا جاتا تھا وہ سامنے آپ جا نہیں سکتے کیونکہ وہ حملہ کر دیتا ماں باپ جاتے اس کو دیکھ کے آتے اور ایک دفعہ ماں باپ اس سے ملنے کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے کہا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے وجہ بتائی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا وہ ہر چیز پہ حملہ کر رہا تھا اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا تھا جو کھانا دینے بھی جاتا اس کے ساتھ بھی جھگر پڑتا تھا اس کو دانتوں سے کاٹ لیتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے انسان نہیں کوئی درندہ سا بن گیا ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کے اندر بقیدہ اور حیران کون چیز جو ڈاکٹر نے بتائی تھی جو ہمیں ابھی تک وہ کہتے ہیں سمجھے ہی انہیں پوچھا ہم نے شروع میں بھی آپ سے پوچھا تھا یہ انڈر میٹرک تھا بچہ ابھی اس نے میٹرک نہیں کی تھی اس نے کہا نہیں ڈاکٹر نے کہا وہ تین چار زبانیں بولتا تھا اور بلکل ٹھیک بولتا تھا انگلیش ایسی بولنا شروع ہو گیا تھا جیسے وہ بلکل انگریز ہو اور کشی باہر کے ملک میں راؤ اس کا ایکسنٹ بھی ایک انگریز کا ایکسنٹ ہو گیا تھا اس طرح کی وہ بلکل غلط نہیں صحیح انگلیش بولتا تھا اس کے علاوہ دو تین لاتینی زبان بھی بولتا تھا اور ایک دو میں جب بھول بھی یہ زبانیں بتائی ہیں کہ وہ زبانیں بھی بلکل صحیح زبانیں بولنا شروع ہو گیا غالدین کہتے ہیں کبھی بھی یہ زبان اس نے نہیں بولی تھی لیکن وہ ہاسپٹل میں وہ زبانیں بولتا اس وقت بولتا تھا جس وقت ابھی بلکل وہ کٹنے والی کنڈیشن میں نہیں آیا تھا ابھی نارمل تھا تو اس وقت یہ زبانیں بول رہا تھا جب وہ حملے والی پوزیشن میں آیا تو اس نے زبانیں بولنے بھی چھوڑ دی کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور ڈرتا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ بھوک پیاس سے مر گیا بہت ساری گھروں میں ایسی کہانیاں ہوتی ہیں یہ بھی کہانی ہو گئی والدین اتنی تکلیف میں آئی اس کہانی سے بڑا بڑا بیٹا جوان بیٹا ایسی نظر لگی ایسا کرکٹ کا شہدائی ایسا کچھ ہوا کہ ماں باپ کو سمجھ نہ آسکی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ماں باپ اتنے ڈسارٹ ہوئے گھر ان کا اپنا تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس گاؤں جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے ہم نے اپنا بیٹا کھو دیا تو وہیں پہ بیٹی ازرا جو اب بڑی ہو چکی تھی اس نے فیصلہ کیا ماں میں یہیں پہ پڑھوں گی یہیں پہ رہوں گی کچھ رشتہ دار جو رہتے تھے انہوں نے حامی بھری کہ یہ گھر ہے ہم بھی اس کے ساتھ رہیں گے اگر یہ یہاں پہ بزید ہے تو ٹھیک کہ اس کو رہنے دیں ماں باپ گاؤں شفٹ ہو گئے ازرا وہیں پہ رہتی رہی پڑھتی بھی رہی اور شام کو اس محلے کے جو بچے تھے ان کو قرآن پڑھا دیتی اس کے ایک خالہ اس کے ساتھ رہتی وقت گزرتا رہا اسی ہی پلارٹ پہ جہاں وہ کرکٹ کھیلتا تھا جہاں وہ گھپ اندھیرے میں بھی جنون کی حد تک کھیلتا رہتا تھا وہ ایک سرکاری پلارٹ تھا اور وہاں پہ کچھ عرصے اس کے مرنے کے تقریباً کوئی چار سال بعد یا تین سال بعد ایک بہت بڑی شاندار بلڈنگ بنا دی گئی اور اب یہ ایک بچوں کا سرکاری سکول بنا دیا گیا ان پورے محلے کے لیے خوشی کی خبر تھی تمام بچے وہاں پہ داخل ہونے شروع ہو گئے اور بقیدہ کلاسے لگنے شروع ہو گئیں سکول چلنا شروع ہو گیا اب وہ ایک سرکاری سکول تھا جہاں پہ تمام بچے تو پڑھتے تھے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے جو کچھ معصوم بچے تھے اس سکول کے اندر کبھی کبھی ایسی بات کرتے اپنی ٹیچر کو ایسی بات بتاتے کہ ٹیچر حیران ہو کے کہتی کہاں کون وہ اشارہ کرتے ٹیچر وہ دیکھیں وہ ہمیں لڑتی ہے ہمارے ساتھ تو ٹیچر کہتے کون وہ سامنے تو وہ سیچر سامنے دیکھتی سامنے کوئی بھی نہ ہوتا ٹیچر یہی سمجھ کے کہ بچے ہیں بچوں کو چیزیں نظر بھی آتی ہیں اور دوسرا بچے ہیں وہم کا شکار بھی ہوتی ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں ٹیچر خود سے سوچ کے ان کا کہتی کچھ نہیں کچھ نہیں بیٹا اور وقت ایسے چلتا رہا ایسے کچھ واقعات ہوئے جو بچوں نے نوٹس کیے دیکھے ڈرے نارمل سی چیزیں تھیں جو بچے اس طرح محسوس کرتے ہیں بتاتے ہیں وہ ٹیچر تک باتیں پہنچی ٹیچر سے پرنسپل تک بھی پہنچی انہوں نے کہا ان باتوں کو ایوائیڈ کیا کریں یہ سکول ہے اور اس طرح کی باتیں باہر نکلیں گی کیا یہ آپ لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے ہوتا تو کبھی ہمیں بھی کچھ نظر ہے کچھ بھی نہیں ہے بچے ہیں بچے اس طرح کی باتیں گھروں میں بھی کرتے ہوتے ہیں اور اکثر ایسے ہوتا ہے ماں کے سامنے بچے کہتے ہیں ماں وہ دیکھو مجھے ڈرا رہی ہے یا وہ مجھے ڈرا رہا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بچے اس طرح کو کچھ محسوس کرتے رہے اور سکول چلتا رہا وہیں پہ ایک بچہ جس کا نام احمد تھا یہ میں نے فردی نام رکھا ہے احمد چھٹی کلاس میں اس سکول میں اس کو داخلہ ملا پانچویں کلاس اس نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کی تھی وہ بہت ہی پڑھاکو بچہ تھا بہت ہی ذہین انٹیلیجنٹ بچہ تھا فرما بردار شرارتی بھاگنے والا دورنے والا دوستیاں بنانے والا اور پڑھائی میں پرفیکٹ جب اس کا وہاں پہ ایڈمیشن ہوا تو وہ بھی اس سکول میں جانے لگا اب چھٹی کلاس میں پڑھنے والا بچہ ماشاءاللہ سمجھدار ہوتا ہے اتنا بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ معصوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی بات کا نہ پتا اچھی خاصی بات کا اس کو پتا ہوتا ہے اب اسکول جاتا واپس آتا تو کچھ دنوں سے ماں اس کو بھی نوٹ کر رہی تھی کہ وہ چپ چپ سا ہے کمرے میں وہ اکیلا بیٹھنے والا تھا ہی نہیں وہ شرارتی بچہ تھا بہن بھائیوں سے تنگ کرتا شرارتے کرتا کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا ٹک کے بیٹھنے والے بچوں میں سے نہیں تھا لیکن ماں اب نوٹ کر رہی تھی کہ وہ مسلسل خاموش ہے ماں اس کو کہتی کیا ہوا میرے بیٹے کو تو وہ کہتا ہے ماں کچھ بھی نہیں تو چپ کیوں بیٹھا میرا بیٹا ویسے ہی ماں بیٹھا وہ ماں چپ کر جاتی بچہ ہے شاید تھکا ہوا ہے لیکن ماں مسلسل نوٹ کر رہی تھی اس کی نیشن ایسی تھی وہ چپ چپ سا ہے کچھ دن گزرے تو سکول سے پیغام آیا کہ آپ آپ سکول چکا لگائیں والدین کو بلائیا گیا تو والدین پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا آج کل تعلیم میں توجہ نہیں لے رہا جس طرح پہلے پڑھ رہا تھا پہلے مارکس لیتا تھا ٹیسٹ کے اندر اب اس کی وہ والی پوزیشن نہیں ہے کیا وجہ ہے بچہ ڈسٹرب ہے یا کیا ایسا ہوا ہے ٹیچرز بھی پوچھ پوچھ کے تھگ گئے ہیں کوئی گھر میں پریشانی چل رہی ہے یا کس طرح کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ چپ چپ سا ہے اور پڑھائی میں اب اس کا انڈرسٹ نہیں رہا والدین گھر پہنچے والد کے نوٹس میں یہ باتیں نہیں تھیں وہ بھی پریشان ہو گئے بیوی سے پوچھا کیا ہوا ہے تو بیوی نے بھی کہا کچھ جنہوں سے میں بھی نوٹ کر رہی ہوں یہ کم سم سا ہے چپ سا ہے بتا نہیں رہا میں نے کئی دفعہ پوچھا ہے تو باپ نے بھی بیٹھ کے پوچھا کیا ہوا بتاؤ اس نے باپ کو بھی کچھ نہ بتایا وقت اسی طرح چلتا رہا ماں باپ بھی کوشش کر رہے تھے وہ نارمل زندگی گزار رہے اسی طرح شرارتیں کرے پہلے جہاں وہ اس کی شرارتوں سے تنگ ہوتے تھے اب وہ خود خواہش کر رہے تھے کہ اس طرح شرارتیں کرے اسی طرح دوڑے اسی طرح بھاگے اسی طرح سب کچھ کرے لیکن وہ اب چپ تھا تھا وقت اور گزرا بجائے کہ وہ بہتر ہونے کے تعلیم میں نیچے سے نیچے وہ جا رہا تھا وہیں پہ اس نے ایک اپنے دوست جو اس کا بیس فرینڈ تھا اس کو ایک دن کہا یار تم سے ایک بات کرنی ہے تو اس نے کہا ہاں ہاں بولو سکول کے اندر وہ موجود تھا اس نے کہا ہاں کیا بات ہے اس نے کہا یار وہ تیچر تمہیں بھی ڈانٹتی ہے کون سی تیچر وہ جو ساڑھی والی تیچر ہے ساڑھی والی کیا ڈانٹتی ہے اس نے کہ یار وہ مجھے بہت ڈانٹتی ہے میں اس کی بات نہیں مانتا تو مجھے ڈانٹتی ہے اس نے کہا یار کون سی ساڑی والے ٹیچر اس نے کہا وہ جو ہماری کلاس میں ساڑی والے ٹیچر آتی ہوتی ہیں اس نے کہا ہماری ٹیچر تو کوئی بھی ساڑی نہیں پہنتی اس نے کہا پہنتی ہے کون سی دکھا مجھے اس کے بعد وہ چپ کر گیا اب جس لڑکے سے اس نے یہ بات شیئر کی تھی اس لڑکے نے بھی اس بات کو سمجھا پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے اس نے بھی اس بات کو سیریس نہیں لیا یا اس طرح نہیں لیا بات کو کہ اس بات کو پھیلاتا کسے ڈسکس کرتا اس نے کہا یار کہہ رہا ہوگا پتہ نہیں کیسی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں اب جو بچہ ملکل خاموش تھا عجیب سا تھا سارا کچھ تھا گھر والے سوچے تھے اس کو کسی ڈاکٹر کے بات دکھائیں اس کا ٹرسٹ کو دکھائیں کیا اس کے ساتھ چل رہا ہے ٹیچر بھی پریشان سارا کچھ چل رہا ہے وہیں پہ ایک صبح اپنے گھر سے سکول کے لیے روانہ ہوا جب اسکول کے اندر داخل ہوا تو اپنی کلاس میں جا کے بیٹھ گیا ساری ٹائم وہ اپنی اس نے کلاس میں پڑھی اور جب بریک کا ٹائم ہوا تو وہ جو تین منزلہ بلڈنگ تھی اس کی جو سیڑھیاں تھی وہ اس کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا اور کوئی بھی اس بات کو نوٹس نہیں کر رہا تھا بریک ہو چکی تھی بچے کھیل رہے تھے کود رہے تھے شرارتے کر رہے تھے اوپر والے بچے نیچے آ رہے تھے نیچے والے بچے اوپر جا رہے تھے انہی میں سے ایک احمد بی جا جو سر جھکائے اوپر جا رہا تھا کسی نے بھی ایسا نوٹس نہیں کیا کہ وہ اکیلا جا رہا ہے یا اس کے کوئی ساتھ بھی ہے بظاہر تو سب کو وہ اکیلا ہی نظر آیا جو سر جھکائے اوپر جا رہا تھا لیکن شاید اس کے ساتھ کوئی تھا وہ چلتا ہوا جب دوسری بلڈنگ پہ پہنچ گیا دوسری بلڈنگ پہ پہنچتے ہی وہ اس انداز میں کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی کی بات سنتا اور اس کے بعد وہ بات بھی کرتا اسی دوست نے جس کو اس نے کہا تھا کہ وہ جو ٹیچر مجھے ڈانٹی ہیں ساڑی والی اس نے دیکھا کہ وہ اوپر کھڑا ہوا ہے کیونکہ اس کا بیس فرنڈ تھا تو اس نے اس کو آواز بھی دی احمد شور تھا اس نے آواز نہیں سنی لیکن وہ یہ دیکھے حیران ہوا احمد کھڑا تو اکیلا ہے لیکن کسی سے بات کر رہا ہے وہ اس طرح سائٹ پہ مو کر کے بات کرتا ہے اور اس کے بعد پھر سے وہ اس کی بات سنتا ہے پھر بات کرتا ہے اس نے کچھ دیر دیکھا اور اس کے بعد دیکھا وہ کسی چیز پہ چڑھ رہا ہے وہ جگہ ایسی نہیں تھی ایزیلی اس کے اوپر چڑھ سکے لیکن اس اندار میں اوپر چڑھا جیسے کسی نے اس کی چڑھنے میں ہیلپ کی ہو کیونکہ وہ اکیلا بچا اتنی اونچی دیوار بھی جو بنی ہوئی تھی آگے اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا اس کے اوپر پھر گریل بھی لگی ہوئی تھی لوہے کی وہ نہ صرف چڑھ گیا بلکہ گریل تک بھی پہنچ گیا تو وہ سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے کہ احمد کیا کر رہا ہے کہ اسی لمحے اس نے دیکھا احمد نے نیچے چھرانگ لگا دی اور جب وہ اوپر سے نیچے گرا جس جگہ پہ نیچے جا کے گرا وہاں پہ ایٹیں پڑی ہوئی تھی اور اس کا سر ایٹوں پہ جا کے لگا یقینہ نصی بات ہے جب اس کے سر میں چوٹ لگی اور ایٹیں لگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بہوش نہ ہوتا وہ بچہ فوری طور پہ بہوش ہو گیا اور اس کو فوری طور پہ ہسپتال پہنچایا گیا ہسپتال میں تقریباً وہ ایک مہینے تک اس کا علاج ہوتا رہا ایک مہینے تک وہ بچہ نارمل نہیں ہو سکا یہاں تک کہ وہ ٹھیک بھی اگر ہو گیا تو وہ بول نہیں رہا تھا وہ گم سمسہ تھا وہ بلکل خاموش تھا وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا ایک مہینے بعد اس کو ڈسچارج کر دیا گیا وہاں سے وہ اپنے گھر پہنچا یہیں پہ رکے اب اسکول نہ جائے کیا ہے ہم اس کو ٹریس کریں کسی ڈاکٹر کو دکھائیں انہیں سکائٹرس کو دکھایا ادھر ادھر بھاگ دور جو شروع کر دی دم درود بھی شروع کروا دیا سارا کچھ وہیں پہ خود و خود جو لڑکا جس سے اس نے شیئر کیا تھا اس کا بیس پرنٹ تھا جس نے اس کو چلانگ مارتے بھی دیکھا تھا اس وقت تو وہ ڈر گیا اور اس کے بہت میں اس کے ذہن میں وہ بات بھی آگئی ساری والی وٹ کے ٹیچر ڈانٹتی ہے یہ ہے وہ اس کے بس میں باتیں کرتا وہ بھی دیکھاتا ہے لیکن وہ ڈر گیا اس کو خوف آ گیا کہ گیرا ہے میں نے کوئی بات کی تو کہیں گے پہلے کیوں نہیں بتایا تو وہ ڈر گیا اس طرح کیا کہ اس نے بھی کسی کو نہیں بتایا تو انہی دنوں احمد کی ماں کے پاس ان کی ایک ملنے والی آئی انہوں نے ایک پتہ بتایا کاری صاحب کا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے دم کروائیں وہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اور پانی کے اوپر پھونکے دیتے ہیں پانی پلائے تو بہتری ہوتی آپ بھی جائیں احمد کو لے کے وہ ان کے پاس پہنچے کاری صاحب نے ان کو دیکھتے کہا بچہ جو ہے نارمل نہیں ہے اس کے ساتھ معاملات ہیں اس طرح کے آپ پریشان نہ ہو بیٹھیں ان کو کچھ بتانا بھی نہیں پڑا وہ کچھ پڑھتے رہے پڑھتے رہے خود ہی پانی مگویا جب کے اوپر جگ کا بھرا ہوا تا پانی کا اس کو اوپر دم کرتے رہے اور جب پڑھ چکے تو اس کے انگرے گلاس بھرا اور کہا احمد کو پلا دیجئے احمد کو پانی پلا دیا گیا تو اس کے بعد جیسے اس نے پانی پیا کچھ دیر بیٹھا رہا اور اس کے بعد اس نے اوپر یوں دیکھا اور ایسے سب کو گھور رہا کہ میں یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں تمہیں اپنی ماں کو کہا میں یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں یہ سارے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں تو ماں کو لگا جیسا پہلی دفعہ نہ صرف وہ ہوش میں آیا ہے بلکہ بات کرنے کے موڈ میں آیا ہے اور اس کو احساس ہوا ہے کہاں پہ بیٹھا ہے یہ کیا ہوا ہے اس نے کہا بیٹا ہم تمہیں لے کے آئے ہیں اب تم ٹھیک ہو اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہو ماں مجھے کیا ہوا تھا تو کاری صاحب نے پھر پیار سے پوچھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا بیٹا اب بتاؤ تمہیں یاد آ رہا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا گھلے سوچتا رہا اس نے کہا ہاں اس نے کہا بتاؤ اس نے کہا وہ جو ٹیچر تھی نا جو ساڑھی پہنتی تھی وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی وہ مجھے ڈانٹی بھی تھی وہ مجھے ٹافیاں بھی دیتی تھی لیکن وہ مجھے کہتی تھی کسی کو بتانا نہیں ہے میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کاری صاحب نے پوچھا اس دن کیا ہوا تھا جس دن تمہیں چھلانگ لگائی تھی اس نے کہا اس دن اس ٹیچر نے مجھے اشارہ کیا اوپر آؤ میں نے کہا میں نے گردن ہلائی میں نہیں آ رہا تو وہ خود ہی نیچے آ گئی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر لے کے گئی ہم جب اوپر پہنچے تو اس نے مجھے پیار کیا اور مجھے کہا کہ تم میرے اچھے سٹوڈنٹ ہو میں تمہاری اچھی ٹیچر ہوں تمہارا خیال لگتی ہوں مجھے تم یہ بتاؤ اگر میں تمہیں کوئی بھی بات کہوں تو میری بات مانوگے میں نے کہا ہاں ٹیچر میں آپ کی پہلے بھی بات مانتا ہوں مانوگا اس نے کہا اچھا کیا مانوگے میں نے کہا آپ جو بھی کہیں گی اس نے کہا میں جو بھی کہوں گی تو مانوگے اس نے کہا ہاں اس نے کہا پھر چھلانگ لگاؤ اس نے کہا کہاں سے اس جگہ سے اس نے کہا ٹیچر میں تو اوپر چڑھ نہیں سکتا اس نے کہا میں تمہیں چڑھاتی ہوں تو اس ٹیچر نے مجھے اوپر چڑھایا اور جب اس ٹیچر نے مجھے اوپر چڑھایا تو جب میں اوپر چڑھ گیا تو اس نے کہا چھلانگ لگا دو پھر میں نے چھلانگ لگا دی اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا اب انہوں نے پوچھا کوئی اور بات یاد ہے اس نے کہا میں نے اپنے دوست کو بھی بتایا تھا اس کو یہ والی بات اچھا انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا تمہیں یہ والی بات کسی اور کو بھی بتائی تھی وہ ٹیچر والی ساری والی جو ٹیچر تھی انہوں نے کہا ہاں فلان جو میرے دوست ہے میں نے اس کو کہا تھا وہ جو ٹیچر ہے مجھے بہت ڈانٹتی ہے تو اس نے میرا مزاق اڑایا تھا اب والدین پہنچے سکول کے اندر انہوں نے پرنسپل سے چاہ کے بات کہا کہ ہمارا بچہ تو بالکل ٹھیک تھا لائک بچہ تھا فاسٹ ڈیوین میں وہ بہت اچھے نمبر لے کے پاس ہوتا تھا پانچویں جماعت زبردست طریقے سے پاس کر کے آیا ہنسنے کھیلنے شرارتے کرنا والا بچہ تھا یہاں آتا گیا ڈیم ہوتا گیا یہاں تک کہ خاموش ہو گیا گھر میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی اور اب وہ یہ ساری بات بتا رہا ہے اور کاری صاحب کے سامنے یہ بات ہوئی ہے اب بتائیں آپ کے سکول میں کیا معاملہ ہے معاملہ تو ادھر ہے اور یہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے اور وہ کہہ رہا ہے فلان بچے کو بھی یہ بات بتائی گئی تھی بلاؤ جی اس بچے کو بچے کو بلائیا گیا وہ سہمہ ہوا تھا ڈرہ ہوا تھا اس سے جب تصدیق کی گئی تھی اس نے کہا جی ہاں اس نے مجھے بتایا تو انہیں کہا کیا بتایا تھا اس نے کہا جی اس نے کہا ایک ساڑی والی ٹیچر ہے وہ مجھے ڈانٹتی ہے میرے ساتھ کھیلتی بھی ایسی ہے اور میں جو ملکہ تھے مزاق کر رہا ہے مجھے ڈرا رہا ہے تو میں ہنس پڑا تھا انہیں کہا جی تم نے یہ بات بتائی کیوں نہیں کسی کو اس نے کہا میں ڈر گیا تھا بچہ تھا اس کو بھیج دیا گیا پرنسپل ذہین بندہ تھا اس نے کہا دیکھیں اتنا ٹائم ہو گیا اسکول کو بنے ہوئے تقریبا سات ساڑھے سات سال ہو گئے ہیں آج تک کوئی واقعہ نہیں ہوا آپ کی بیٹے کے ساتھ کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے صرف اسی کو نظر آیا ہے اور اسی نے یہ ساری باتیں کی اس کے علاوہ کسی بچے نے نہیں کیا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے آگے روکیسٹ کرتا ہوں اس معاملے کو اسی طرح بند کر دیجئے یہ خبر آپ پھیلائیں گے باہر بتائیں گے کچھ بھی ہوگا تو یہ سکول جہاں پر اتنے زیادہ بچے پڑ رہے ہیں یہ بند ہو جائے گا بچوں کی تعلیم رک جائے گی اس طرح کی اس نے بہت ساری باتیں کی اور ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جو کچھ ہوئا آپ کے بیٹے کے ساتھ ہے میں اس کی معذرت کرنے کو تیار ہوں اس کا حرجانہ دینے کو تیار ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی پیسے شہ سے بھی دیا یا کیا کیا یہ صحیح پتہ نہیں لگ سکا لیکن والدین غصے میں یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو نکال کے لے ہے اور یہاں تک بھی سننے کو ملیا کہ اس پرنسپل نے دھمکیاں بھی ان کو دی کہ اگر اب بات نکلی میں ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں بچوں کے مستقبل کے لیے پھر بھی آپ نے باہر خبر نکالی تو پھر آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا اس نے کوئی دھمکیاں شمکیاں بھی دی خیر وہ کہتے ہیں والدین چپ کر کے بیٹے کو لے کے وہاں سے چلے کہ انہوں نے اس کا داخلہ کسی اور سکول میں کرا دیا اب اس لڑکے کو بھی بلا کے سختی سے منع کر دیا گیا کہ اس کو بھی ہم نے سکول سے نکال دیا اور تمہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں مت پھیلاؤ اور تم لوگ غلط کر رہے ہو اس کو بھی اچھا خاصا ڈھرایا گیا پریشان کیا گیا کہ خبردار کس نے کوئی بات کی تو اور کچھ ٹیچر تک بھی جو بھنک پڑی تھی اور ٹیچر کو بھی وہ کہتا تھا کیونکہ باتیں پھر کھلی ٹیچر کہتی ہمیں بھی اس طرح کی باتیں کہتا تھا ہاں سر بچے بھی اکثر کبھی کبھی اس طرح کی بات کرتے ہیں دبے لفظوں میں ہوتی تھی تو پرنسپل پہلے ڈانڈ دیتا تھا کہ کیسی یہ فضول باتیں کر رہے ہیں اس طرح بچے کرتے ہیں یہ وہ ہے محول اس طرح کا بنایا سب کو بلا کے کہ اس طرح کا محول ناکریئٹ کیا جائے اور پھر جس نے بھی ایسا کیا اور معاملے کو پھیلایا بتایا ہم اس کو سکول سے نکال دیں گے اور پھر کہتے ہیں وہ جو سٹوری سنا رہا ہے ولید اقبال کے والد کو یہ اس کی زبانی کہانی چل رہی اس نے انویسٹیگیشن کیا ساری تب وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے پھر کافی ڈرائیا دھمکایا پرنسپل نے ٹیچرز کو بھی کچھ سٹوڈنٹس کو بھی اس طرح کیا کہ معاملہ اس طرح رفع دفع کر دیا کہ باہر بعد کسی کو بھی پتا نہ لگے جو بھی ہے اس کو چلنے دیں اور کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں آیا احمد کے ساتھ دماغی کون سی خلچ تھی کون سا مسئلہ تھا وہ کوئی سائیکو تھا یا اس کو کوئی اس طرح نظر آ رہے تھے اس طرح شیزوفرینیا کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی بچے سائیکو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا بچہ تھا تو اس نے بتنگڑ بنا لی اس میں ہمارا کیا کسور ہے کس نے دیکھا اس کو دکھا دیتے ہوئے نہیں جب کسی نے نہیں دیکھا اس نے خود سے چھلانگ ماری اس کے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کس نے بتایا اب مجھے کس نے دکھا دیا انہوں نے بات کو اس طرح گول مول کیا کہ یہ سب اس کا دماغی خلچ تھی وہ پاگل لڑکا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اس پہ توجہ دی اور اس بات کو آگے پھلانی کوشش کی تو ہم سختی سے نوٹس لیں گے اس کو سکول سے نکال دیں گے اس طرح کا سلسلہ بلا دیا گیا کہ سب خاموش ہو گئے دبے لفظوں میں ایک دوسرے سے تو بات کرتے تھے لیکن اوپن کوئی بات نہیں کرتا تھا کہ باہر بات نکلی ہے کہا گیا تو ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا لیکن بات ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی تھی اسی سکول میں ازرا بھی پڑھاتی تھی یہ وہی ازرا جس کا بھائی چودری تھا جو اس سکول بننے سے پہلے یہاں پہ گراؤن تھا اسی ہی جگہ پہ جو کرکٹ کا دیوانہ تھا جو کرکٹ کھیلتا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس دیوانے کے ساتھ جس کی دیوانگی جس کا پیشن کرکٹ تھا ایسا کیا ہوا کہ گمسم ہوا اور گندگی کھانے لگا اور کیا کرتے لگا کہ پاگل کھانے میں جا کے مر گیا ماں باپ دکھی ہو کے گاؤں چلے گئے اور ازرا یہاں پہ رہی تھی وہی ازرا پڑھتے پڑھتے خود بھی بچوں کو پڑھاتی تھی خود بھی پڑھتی تھی پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہ سکول بنا تو اسی سکول کے اندر وہ ٹیچر لگ گئی اب ازرا اسی سکول کے اندر ٹیچر تھی اب وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی اس کے بھائی کا صدمہ اس کو آج بھی یاد تھا وقت کے تھپیڑوں نے سب بھلا دیا تھا وہ جس تو جو میں لگی ہوئی تھی اس کی شادی کے بارے میں وہ سارا بتایا گیا میں نے کہا اس کو کانی میں سے سکپ کر دیں وہ غیر ضروری ہے وہ اس کی پرسنل لائف ہے کر وہ اس سکول میں پڑھا رہی تھی یہ جو واقعہ ہوا احمد والا یہ واقعہ ازرا کے کانوں تک بھی پہنچ چکا تھا وہ بھی اپنی باقی ٹیچرز کے ساتھ اس واقعے کو ڈسکس کر چکی تھی لیکن دبے لفظوں میں کھل کے نہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ہم نے زیادہ اس کو ڈسکس کیا تو جو پرنسیپل ہے وہ درہ بدماج طبیعت کا بندہ ہے اس کے کنیکشن بھی ہیں اور وہ شو بھی کروا چکا ہے اس کا ملنا جلنا بھی سیاسوی لوگوں سے ہے اور کچھ عجیب سے لوگوں سے بھی ہے ان کو پتا تھا کہ اگر اس بندے کی بات کے خلاف گئے یا اس بندے کی بات کو نہ مانا گیا تو یہ جو کہتا ہے یہ کر بھی سکتا ہے کیونکہ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا ٹیچرز کو اگر کس نے زیادہ ڈرامے بازی کی یا اس کو سکول کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے گھر تک بھی پہنچا ہوں گا مجھے سیاسی اثر اور سوک استعمال کرنا پڑے گا میں وہ بھی کروں گا مجھے ڈرانا دھمکانا پڑا گنڈوں سے مدد لینے اس نے اس کو یوں کر دیا تھا کسی کے اندر جورت نہیں تھی کہ اس کہانی کو باہر ڈسکس کرتا دبے لفظوں میں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اس واقعے کو کچھ مہینے گزر چکے تھے تقریباً پانچ ٹیچر آج سکول میں بچوں کا پیپر تھا اور چھٹی ہو چکی تھی بچے جا چکے تھے ٹیچر کلاس میں اکٹھی بیٹھی تھی دوسری شفٹ کا ٹائم ابھی شروع ہونا تھا بعد میں جو بچے آتے تھے وہ پیپر بیٹھی چیک کر رہی تھی جو آج بچوں کا ہوا تھا تو وہ اپنے کام میں ساری مگن تھی تقریباً سارا سکول خالی ہو چکا تھا پیپر چیک کرتے کرتے ان کو ٹائم کا پتہ نہیں لگا کم آکم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا پرنسپل بھی جا چکے تھے سب جا چکے تھے اب اگر اس سکول میں کوئی موجود تھا تو وہ صرف اور صرف وہ پانچ ٹیچر موجود تھی جن میں ازرا بھی شامل تھی اور چوکی دار گیڈ پہ موجود تھا جب تک سکول ٹوٹلی کلوز نہیں ہو جاتا تھا گیڈ سے وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا اگر اس نے کہیں ادھر ادھر یا واشنوم جانا ہوتا سکول ٹائمنگ میں تو اندر سے پہلے کنڈی لگاتا اس کو اگر پتہ ہوتا کہ ٹیچر یا کوئی موجود ہے تو وہ کنڈی لگاتا حفاظت کے ساتھ واشنوم وغیرہ جاتا اور پھر احتیاط سے بیٹھ جاتا کیونکہ کبھی بھی سکول کو آپ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے ان کو سختی سے یہ منع گیا گیا تھا تقریبوں کہتے ہیں ڈیڑھ گھنٹا جب گزر گیا تو وہیں پیپر چیک کرتے کرتے ان کو جو ساتھ والا روم تھا وہاں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی ایک ٹیچر نے ایسے مو اٹھایا اور اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی کہ یہ کسی اس کے آواز ہی دیکھا باقی کسی نے توجہ نہیں کی تو اس نے کہا شرط میرا وہم ہوگا ورنہ اگر آواز آتی تو یہ بھی چونکتی تو کوئی نہیں چونکی تو اس نے یوں کیا جیسے شرط میرے کان بجے ہیں وہ پھر اپنے پیپر چک کرنے میں مصروف ہو گئی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر بچے کی رونے کی آواز آئی اس دفعہ آواز اتنی اونچی تھی کہ وہ خاتون وہ ٹیچر جس نے پہلے چونک کے دیکھا تھا لیکن باقی ٹیچر نے نہیں دیکھا تھا اس لئے اس نے چھوڑ دیا تھا اس دفعہ وہ تو آواز سننے کے بعد بھی چیک کرنے میں مصروف رہی لیکن باقی چاروں نے اسی طرف کان کیے جس طرف آواز آئی تھی اور یہ تھا رائٹ سائٹ کا کلاس روم جب اس ٹیچر نے دیکھا باقی چار بھی اس در سننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس نے بھی اوپر اس طرف دیکھا اور کہا تم لوگوں نے آواز سنی ہے میں نے کہا ہاں بچے کی کسی کی رونے کی آواز آئی ہے تو اس نے کہا یار میں نے بھی سنی تھی ابھی تھوڑ دیر پہلے لیکن میں نے دیکھا تم لوگوں نے اوپر نہیں نہیں دیکھا تو میں نے سمجھا میرا ویم ہے یہ تو میں نے پہلے بھی سنی ہے میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں اگر اب آواز آتی ہے تو دیکھیں کہ کوئی بچہ بیٹھا تو نہیں ہے تو ابھی تک گیا کیوں نہیں ہے ان کے ذہن میں تھا کوئی بچہ بیٹھ گیا ہے رک گیا ہے یا کیا ہوا ہے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ پھر سے بچے کی جب رونے کی آواز ہے تو انہوں نے میں سے ایک ٹیچر بولی لگتا ہے کوئی بچہ بیٹھ گیا ہے جو ابھی تک گیا نہیں ہے اور وہ بیٹھا روتا ہے کیا مسئلہ ہے اٹھ کے دیکھیں اب یہ جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ اٹھ کے دیکھیں کہ ساتھ ہی یہ رائٹ والے کمرے سے آواز آ رہی تھی ساتھ ہی لیفٹ والے کمرے سے بچے کی کہکہ لگانے کی آواز آئی اب ادھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے رائٹ سے اور لیفٹ سے جیسے ان کو آواز آئی کہ کسی نے کہکہ لگایا تو وہ ایک دم سے سارے الرٹ ہوئے بچے چلے نہیں گئے انہیں کہا جی بچے تو چلے گئے ہیں تو انہیں نے کہا یہ ساتھ والے کلاس روم سے آواز آئی ہے بچے کے رونے کی اور ادھر سے بچے کہ ہنسنے کی آواز آ رہی ہے بچے تو چلے گئے ہیں سارے وہ پانچوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی اگر بچے سارے چلے گئے ہیں تو رونے اور ہنسنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہیں اسی لمحے جو ایک رائٹ سائٹ سے رونے کی ایک بچے کی اور لیفٹ سائٹ سے ایک بچے کی ہنسنے کی آواز آئی تھی اب اس طرح شور ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے ایک ایک بچہ نہیں کافی زیادہ بچے موجود ہیں جو آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں صرف رو یا ہنس نہیں رہے اور وہ کان لگا کے سنیں کوشش کریں بچے گئے کیوں نہیں ہیں ابھی تک ان کے ذہن میں یہی چل رہا ہے کہ بچے ہیں جو رو رہے ہیں ہنس رہے ہیں ابھی تک گئے نہیں ہیں کیونکہ اب کافی بچے آپس میں جس طرح باتیں کرتے ہیں اس طرح شور کرنے کی ان کی آوازیں آ رہی تھی تو انہی میں سے ایک ٹیچر نے کہا ذرا ذرا اٹھ کے دیکھنا یار بچے گئے کیوں نہیں ہیں کافی ٹائم ہو گیا وہ ابھی تک کیا کر رہے ہیں پتہ کرو سب خیریت ہے کیوں نہیں کہا ابھی تک اپنے گھر تو حضرہ نے کہا چھا ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں اس نے جو اپنے ہاتھ میں پیپر رکھے ہوئے تھے اٹھا کے اس نے سائیڈ پر رکھے اور اٹھی ہے ابھی وہ کلاس روم کے دروازے تک ہی پہنچی ہے کہ جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئی ڈر گئی اپنے گھر میں اس طرح کے حالات دیکھ چکی تھی بھائی کی اس طرح کی کنڈیشن طبیعہ جب بگڑتی تھی حالات خراب ہوتے تھے بہت دفعہ اس کا بھائی ایسا بے کابو ہوتا تھا اس کو چار چار لوگ پکڑتے تھے اور وہ کابو میں نہیں آتا تھا جب اس کو دورے پڑتے تھے تو وہ شاید اس طرح کی چیزوں کے اتنی عادی ہو گئی تھی اس کی جگہ پہ سکول ٹیچر اکیلی کوئی اور ہوتی بہوش ہو جاتی وہ سمجھ چکی تھی شاید کسی اور کو سمجھ نہ آتی اس نے کہا ٹیچرز باقی کو مخاطب کر کے یہ کون ہے خاتون کون سی انہوں نے کہا یہ سامنے جو آ رہی ہیں ساڑی والی تو انہی میں سے باقی چار بھی اٹھ کے اس کے قریب آگی فوری طور پر دیکھنے گا لی کہ اس وقت ساڑی والی خاتون کون ہے کیونکہ ساڑی پہ تھوڑا سی ساری چونک گئی تھی وہ دروازے پہ آئی ہیں تو دیکھتی ہیں ایک لال کلڑ کی ساڑی پہنے ہوئے ایک عورت ہے جس کے بال کھلے ہوئے ہیں پاؤں نظر نہیں آ رہے اس کی ساڑی زمین تک ٹیچ ہو رہی ہے لال کلڑ کی اس کی ساڑی ہے اور کھلے ہوئے بال اور وہ آئی ہے چلتی ہوئی اوپر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی ہے سب پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے انہیں کہا تم نے دیکھا ہے انہیں کہا ہاں انہیں کہا کیا دیکھا انہیں کہا یہ عورت کوئی جو گئی ہے ابھی تک وہ شش و پنج میں ہے کہ اس ٹائم ایک عورت آئی ہے لال ساڑی پہن کے اور وہ سکول کی اوپر والی منزل کی طرف سیڑیاں جال کے جا رہی ہے یہ کیا ماجرہ ہے تو ساتھ ہی ایک ٹیچر بولی یار بچوں کو بھی دیکھ لو بچے بھی ہنسنے ہیں رو رہے ہیں یا ایک عورت بھی کوئی آئی ہوئی ہے کوئی بچے اٹھانے والی تو نہیں ہے پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ابھی تک کسی کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے ساتھ ہی وہ ساری اسی وقت باہر نکل آئیں ساتھ والے کمرے میں جھانک کے دیکھا تو کوئی بھی بچہ نہیں ہے وہاں پہ اور بھاگتی ہوئی ساتھ والے کمرے میں گئیں تو وہاں پہ بھی کوئی بچہ موجود نہیں ہے اب ان کے ذہن میں ایک دم آیا پہلے بچوں کی ہسنے کی پھر رونے پہلے رونے کی پھر ہسنے کی آوات پھر بولنے کی آوات اب یہ عورت ہے تو چاروں تھوڑی سی عجیب ہو گئے اور کہتی ہیں چلو یار آجو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے چاہچے گارڈ سے پوچھتے ہیں کیا ماج رہا ہے یہ عورت کون ہے جس کو اندر آنے دی ہے اس کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا وہ اوپر کیا کرنے کی ہے وہ چاروں چلتی ہوئی باہر گیڑ پہ پہنچی جو سیکیورٹی کا گارڈ تھا وہ گیڑ پہ موجود تھا اس کو کہا یہ عورت کون ہے جو اندر ابھی آئی ہے اس نے کہا جی کون سی عورت اس نے کہا یہ جو ابھی ساڑھی پہن کے اوپر آئی ہے لال کلار کی اور سیڈیاں چڑھ کے اوپر چلی گئے یہ کون ہے اس نے کہا جی کوئی عورت نہیں ہے یہاں پہ تو ابھی کوئی عورت نہیں آئی اس نے کہا نہیں نہیں ابھی ابھی آئی ہے کوئی تقریباً ایک منٹ ہوا ہے ایک منٹ بھی شاید نہ ہوا ہو اس نے کہا جی میں اپنی سیٹ سے ہل آئی نہیں ہوں میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں کوئی عورت آئے گی یہی سے گدر کے جائے گی نا تو میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں سے نہیں ہلا میں تو مستقل یہاں پہ بیٹھا ہوں اور کبھی میں نے جانا بھی ہو تو میں تو کنڈی لگا کے جاتا ہوں تو ابھی تو میں مسلسل ڈیڑھ گھنٹے سے یہی پہ ہوں میں ہلا ہی نہیں ہاں سے یہاں سے کوئی عورت نہیں جائی انہیں کہا پھر اندر ہے اندر کوئی عورت ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اس نے گیٹ کو اندر سے بند کیا سیکیورٹی پوائنٹے بھی اسے اور چلتا وہ ان کے ساتھ اوپر گیا اسی سیڑھی پہ اور اوپر جا کے دیکھا ہر کلاس روم کو چیک کیا کسی بھی کلاس روم میں وہ عورت نہیں تھی یہاں تک کہ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے تمام کلاس روم کے اندر جا کے اس عورت کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے تو کسی بھی کمرے میں نہ ہی کوئی بچہ جو ہنس رہا تھا رو رہا تھا نہ ہی کوئی لال کلر کی ساڑی پہنے عورت نظر آئی پورے سکول میں کسی عورت یا کسی بچے کا وجود نہیں تھا اور اب وہ گارڈ ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے یا آپ کو وہم تو نہیں ہوا یا کیا بات ہے تو وہ پانچوں بازید پانچوں با آواز یکمشت ایک ہی آواز میں بولی کہ وہ عورت کو صرف میں نے نہیں ہم سب نے دیکھا ہے تو باقیوں نے کہا ہاں پہلے عزرہ نے دیکھا ہے اس نے ہمیں بلائیا ہے پھر ہم سب نے اس کو دیکھا ہے وہ لال کلر کی ساڑی پہنے ہوئے ایک کھلے بالوں والی عورت تھی انہی میں سے ایک ٹیچر جس نے یہ کہانی سن رکھی تھی کہانی نہیں جس نے اس کو بتایا تھا اسی سٹوڈنٹ نے جو اس کی کلاس میں تھا جو اس کا احمد کا بیس فرنڈ تھا اس نے اس کو بتایا تھا بعد میں کہ جی احمد نے مجھے یہ بات بتائی تھی خوف کی وجہ سے میں نے یہ کسی کو نہیں بتایا وہ بول پڑی اس نے کہا جی احمد جس ٹیچر کا ذکر کرتا تھا وہیں پہ وہ بول پڑی تھی وہ کہتا تھا اس نے جو بتایا تھا کہ وہ لال کلر کی ساڑی پہن کے رکھتی ہے جب اس نے اپنے بیس فرنڈ کو بھی بتایا تھا تو یہی بتایا تھا وہ ساڑی والی ٹیچر اور جب اس کے ماں باپ آئے تھے اور اس کے ماں باپ نے اس کے بیس فرنڈ کو بلا کے پوچھا تھا کہ تمہ احمد نے کیا بتایا تھا تو اسی نے بھی یہی تصدیق کی تھی کہ وہ کہتا ہے وہ لال ساڑی والی ٹیچر اس کے بال کھلے ہوتے ہیں اسی نے مجھے کہا تھا اور اسی نے مجھے کہا تھا چھلانگ لگا دو اسی نے چھڑنے میں میری مدد کی تھی اور آج اسی لال کلر کی ساڑی پہنے ہوئے ٹیچر جس کے بال کھلے ہوئے تھے اس کو پانچ ٹیچر نے دیکھ لیا تھا اگر وہ ٹیچر وجود رکھتی تھی تو اس کو سکول میں موجود ہونا چاہیے تھا کیونکہ گارڈ نے دروازہ بند کر دیا تھا لیکن جس وقت وہ اندر داخل ہوئی تھی اس وقت گارڈ کہتا ہے کوئی بھی اندر سے باہر نہیں آیا تو وہ سب سمجھ گئے تھے اگر احمد کا وہم تھا جو پرنسپل نے پھیلا دیا تھا کہ وہ بچے دماغی طور پر نارمال نہیں ہے کیونکہ اس کے ماں باپ نے احمد کا پقیدہ دماغی ٹیسٹ بھی کروایا تھا تو ایڈکٹر نے کہا تھا یہ پرفیکٹ بچہ ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے شریزو فرینیہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بالکل پرفیکٹ ہے تو وہیں پہ پھر بھی پھیلا دیا گیا تھا کہ اس کو دماغی مسئلہ تھا وہ وہم کا شکار تھا یا ڈرتا تھا تھا کچھ نہیں تو آج وہ بات سچ ہو گئی تھی کہ ایک لال کلر کی ریڈ کلر کی ساڑی پہنے ٹیچر بال کھلے ہوئے اس کے چہرہ جو انہوں نے دیکھا تھا ان چاروں ٹیچر پانچوں ٹیچر نے اس کو جو چہرہ بھی دیکھا تھا وہ نہ ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور نہ ہی بدصورت تھی ایک نارمل شکل و صورت کی دور سے تھی کافی دور سے دیکھا تھا نارمل شکل و صورت کی ایک لڑکی تھی جس کا رنگ نہ ہی بہت ہی گورا تھا اور نہ ہی بہت ہی کالا تھا گندمی جو اس علاقے کے لوگوں کا کلر ہوتا ہے اسی طرح کا کلر تھا بال کھلے ہوئے تھے چہرہ بھی نہ بدصورت نہ بہت خوبصورت درمیانہ سے چہرہ تھا اور وہ چڑھتی ہوئی اوپر گئی تھی انہیں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو اس کو اوپر دیکھا تھا لیکن اوپر کہاں چلے گئے اس سے زیادہ وہ لوگ نہیں دیکھ سکے تھے اور جس کے بعد وہ ٹیچر گارڈ کے پاس گئے اور اس کو لے کے آئے تو اتنی دیر میں وہ نیچے اتر نہیں سکتی تھی گئے تھے اور فوری طور پر ہی واپس آگئے تو اس کو اوپر ہی ملنا چاہیے تھا وہ اوپر نہیں ملی تھی لیکن یہ ایک بات کنفرم ہو گئی تھی کہ احمد جھوٹ نہیں بول رہا تھا نہ ہی اس کی دماغ کی کوئی خلج تھی اس کو کسی سکول کوئی ٹیچر نہ صرف نظر آتی تھی بلکہ اسی ٹیچر نے اس کی ہیلپ بھی کی تھی کیونکہ ایک ماما آج بھی تھا جو حل نہیں ہوا تھا کہ احمد اس بڑی دیوار پہ کیسے چڑھ گیا تو پرنسپل نے کہہ دیا تھا کوئی چیز رکھ لی ہوگی یہ کر لیا ہوگا وہ کر لیا تو اس نے کہا تھا اسی نے میری نیچے پاؤں کو اوپر اٹھایا تھا اور میری مدد کی تھی اور مجھے اوپر چڑھایا تھا آج اس کی بات سو فیصد سچ ہو گی تھی کہ اوپر اسی ہی جو ابھی انہیں دیکھا تھا جس عورت کو اسی عورت نے اس کی مدد کی تھی اور اسی عورت کے کہنے پہ اس نے چھلانگ لگائی تھی وہ فوراں اتنی ڈر گئیں کہ گارڈ سے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے گھر جا رہے ہیں تو گارڈ نے اس طرح بیو کیا جیسے اس نے کہا ابھی میں نے تو کچھ نہیں دیکھا تم لوگا وہم ہے یا کیا ہے اس کو اپنی نوکری پیاری تھی اس لیے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تو شاید اندر سے وہ بھی ڈر گیا ہو لیکن اس نے کوئی اس طرح کا اظہار نہیں کیا اس نے کہا جی آپ نے کہا میں نے دیکھ لیا میں اب جاؤں اپنی کرسی پر واپس ان نے کہا جی آپ جائیں ان سب نے اپنے اپنے پیپر سمان اٹھایا اور کہا نکلو یہاں سے اگلے دن انہوں نے یہی بات پرنسیپل کو جا کے بتائی کہ احمد سچا ہے اور اس نے جو دیکھا تھا وہ سب سچ تھا کل ہم نے پہلے ہاں رونے کی پھر ہنسنے کی پھر بچوں کی آوازیں سنیے اس کے بعد اس ریڈ کلر کی ساڑھی پہنے ہوئے اس کھلے بالوں والی جس کو وہ ٹیچر بولتا تو اس عورت کو بھی دیکھا اور اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے ایک نے نہیں چاروں نے دیکھا ہے ہم پانچوں نے دیکھا ہے پرنسیپل ان کی بات سنتا رہا اور اس کو پتا شاید تھا وہ باتوں کو جانتا تھا چھپ کر کے سنتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا لگتا ہے آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا آپ لوگ بھی میرے سکول کو بدنام کرنے میں لگے ہیں آپ کبھی یوں اس طرح کا اس نے دھمکیاں دی برا بھلا کا کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ ایک سرکاری سکول ہے جو بچوں کا چل رہے ہیں اس کو نظام درم برم کنا چاہ رہے ہیں آپ کیسی بہودہ باتیں کریں اس نے اس طرح کا ان کو ڈانٹا اور اس کو کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی ہے اس کو بیان نہیں بدلنا اور آپ نے اسی طرح رہنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سب کو فارق کر رہا ہوں آج سے آپ لوگ سارے فارق ہیں تو پرنسیپل نے ان پانچوں ٹیچر کی چھٹی کر دی کس لیے کہ باہر بات نہ نکلے کسی کو پتہ نہ لگ سکے اور انہی میں عزرہ بھی شامل تھی ان پانچوں کو نکال دیا گیا اور نہ صرف نکالا گیا عزرہ نے یہاں تک بتایا کہ ہمیں ایسی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات کی یا باہر نکالایا کچھ کیا تو اس کا انجام بہت ہی خوفناک ہوگا اور وہ کہتا ہے وہ بل دینے والا جو اس کا کہانی سنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری تصدیق کر لی ہے جگہ تو بھاری ہے اور واقعات ہو رہے ہیں دبے لفظوں میں باقی ٹیچر بھی بتاتی ہیں معاملات اس طرح کے ہیں لیکن احمد والی کہانی کو بھی دبا دیا گیا کہ میڈیا تک نہ پہنچے اخبار تک نہ پہنچے لوگوں کو نہ پہنچے باہر نہ نکلے لیکن فیملیز کو پتہ ہے ٹیچرز کو پتہ ہے سارے چپ ہیں کہ سکول چل رہا ہے کسی اور بچے کے ساتھ تو نہیں ہوا ان کو چلنے دیں پانچ ٹیچرز کو بھی نکال دیا گیا ہے اب یہ جو بلڈنگ ہے مجھے آفر یہ کی گئی ہے کہ آپ آئیں جو میں نے شروع میں کہا تھا آپ کو اینڈ پہ بتا تو مجھے یہ کہا گیا ہے آپ آئیں آپ کو وزٹ کروائیں اسکول کو ابھی بھی یہ کھلا ہوتا ہے آپ باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا آپ علم ہے صاحب ہے علم ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہوتا ہے آپ باہر کھڑے ہو کے آپ خود کہہ دیں گے جی وہاں پہ یہاں پہ بالکل ہے کیونکہ ایک پارک جس کا میں نے وزٹ کیا اس کے اوپر ایک آف کیمرا سوری اس کے اندر بھی بیٹھ کے میں ریکارڈ کروں گا جو میں نے آپ کو کہا تھا ایک ڈریور کو رات کے ٹائم وہاں پہ وہ بھی ایک اکیڈمی ہے جہاں پہ واقعات ہوتے اس کے ساتھ ایک پارک تھا جہاں پہ ایک ڈریور کے ساتھ مار دیا گیا تھا وہ جگہ جب مجھے دکھائی گی تو یقین مانئے میں نے ابھی قریب ہی پہنچا تھا میں نے یوں گا میں نے کہا جدر مجھے لے کے جا رہے وہ بہت خوفناک ہے کہتے ہیں کیوں میں کہ وہاں پہ بہت ساری چیز ہیں مجھے ابھی سے اس کے سائن مل گئے ہیں جب میں قریب پہنچا ہوں بھرا پڑا ہے وہ اتنا خوفناک پارک ہے اتنا خوفناک پارک ہے یقین مانئے بہت کچھ ریکارڈ ہوگا وہاں پہ تو میں وہاں پہ میں نے سوچا ہے آف کیمرہ سٹوری اس پارک میں بیٹھ کے ریکارڈ کروں گا رہ گئے یہ والی سرکاری بلڈنگ کس جگہ پہ ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے میں ہائلائٹ نہیں کر سکتا لیکن اس کو دکھا سکتا ہوں آپ کو انویسٹیکیشن کی تو مجھے اجاز نہیں ملے گی وہ تو ٹیچرز نکال دیتے ہیں مجھے کیسے اجاز دیں گے تو آف کیمرہ سٹوری کے کسی کے یہ یاد رکھے آج کی آف کیمرہ سٹوری جس میں میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ویلڈنگ میں دکھاؤں گا جہاں پہ یہ والے منظر آج بھی ہو رہے ہیں تو اس کے باہر سے اس کے کمرے یہ وہ سارا میں ریکارڈ کر کے لاؤں گا میرا لائن اپ ہو چکا ہے تو یہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ جلدی ریکارڈ کر کے لاؤں گا اور دو تین لوکیشن جن کا میں آپ کو پہلے کہانی سنا چکا ہوں وہاں پہ بھی بیٹھ کے میں آف کیمرہ سٹوری آپ کے لیے ریکارڈ کروں گا یہ تھی آج کی سچی کہانی جو ویلی دکھوال نے مجھے بھیجی اور آپ کے سچی کہانی کئی لوکیشن بھی انشاءاللہ جلدی میں آپ کو دکھانے والا ہوں آج کی کہانی کی بھی اور واقعی سٹوریز کی بھی لوکیشن انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں سو آپ بھی اپنی کہانی سینڈ کیجئے آپ کی کہانی کو انشاءاللہ میں آف کیمرہ سٹوری کا حصہ بناؤں گا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے OCS تو OCS لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی سمپل سی بات ہے آف کیمرہ سٹوری اس کو میں نے شارٹ کر کے OCS کر دیا ہے تو آپ کے بھی ایک سٹوری کو OCS کا حصہ بناؤں گا آپ کہانی مجھے لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں اور وائس میسج بھی ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں لکھ کے بھیجنا چاہیں اردو میں انگلیش میں رومان انگلیش میں آپ مجھے لکھ کے بھیج سکتے ہیں اگر وائس میسج ریکارڈ کرنا چاہیں تو کوشش کریں ایک ہی لمبا وائس میسج ریکارڈ کریں اگر کوئی بات بھول جائیں تو اس کو اینڈ میں ایک چھوٹا سا اور میسج بھی ریکارڈ کر لیں لیکن شروع میں لکھیں یا آپ وائس میسج ریکارڈ کریں اپنا نام اپنے شہر کا گاؤں کا نام اپنے ملک کا نام بتائیں کردار جتنے بھی ان کے ریال نام ریال لوکیشن مجھے بتا دیں لیکن آگے مجھے یہ بھی کہہ دیں جی میں ریال بتاؤں یا ان کو تبدیل کر کے فرضی بتاؤں یہ ضرور مجھے بتا دیں جب آپ سینڈ کریں اس کو تو آپ نے لازمی آخری لفظ جو لکھنا ہے سٹی او آر وائی سٹوری آخری لکھا ہوا ہو کہانی لکھ کے بھیجیں یا وائس میسج کریں سٹوری لازمی لکھنا ہے آپ نے کیونکہ بہت زیادہ میسج ہوتے ہیں تو اس میں لفظ جہاں پہ سٹوری ہوتا ہے اس کو فوری طور پر میں سیو کر دیتا ہوں آج کل کچھ لوگ اپنا سوال پوچھنے کے لیے اپنا نام بھیجتے ہیں لیکن نیچے لکھ دیتے ہیں سٹوری یقین مانیے میں نے ان کے جھوٹ کے اوپر کہ سٹوری نہیں ہے ان نے جھوٹ بولا ہے ان کو میں جواب دیتا ہوں نہ آگے دوں گا جو اس طرح کا جھوٹ بولے گا زندگی میں مجھ سے امید نہ رکھے کہ میں اس کو جواب دوں گا سچ بولیں گے تو جواب دوں گا جھوٹ پہ آپ سٹوری لکھ کے میں کھولتا ہوں تو اندر آپ کا سوال ہوتا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ملے گا اس لئے سٹوری وہ لکھیں جو سٹوری بھیجیں اور اس کو بھیجنے کہاں پہ میرا ورس اپ کا نمبر ہے پاکستان سے باہر والے پاکستان کا کوڈ ملائیں گے پلس نائن ٹو اور پاکستان سے ملائیں گے پاکستان کا ڈریکٹ نمبر 0313-6655500 آج کی آف کیمرہ سٹوری سے مظہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا دھیر سرہ خیال رکھئے گا خدا حافظ